ایپیل دو جار تیس کے آج کے ڈبل ہیٹر مقابلوں کے بعد بدلہ ایپیل دو جار تیس کا پورا پوائنس ٹیبل راجستان رویلز کی ٹیم کو ملی بڑی خوز کبری تو وہیں پر ممبئی انڈینز کی ٹیم نے بھی کری اتیاسک جیت درج اورینج کیپ اور پرپل کیپ کی ریس میں ہوا بڑا بدلہ ایپیل دو جار تیس کے آج کے مہا مقابلوں میں راجستان رویلز اور ممبئی انڈینز کی ٹیموں نے اتیاس رچہ ہیں اور اسی اتیاسک جیت کے بعد پوائنس ٹیبل میں بڑا بدلہ او دیکھنے کو ملا ہے تو وہیں پر اورینج کیپ اور پرپل کیپ کی ریس میں بھی بدلہ او دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو اس ویڈو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکھرکار اورینج کیپ اور پرپل کیپ کی ریس کے ٹوپ پائپ بلے باج اور گیند باج کون سے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر پوائنس ٹیبل میں کون سی ٹیم کون سے استان پر چل رہی ہے ٹوپ اور ٹیموں کے بارے میں بھی تمام جانکاری ہم آپ کو اس ویڈو میں دیں گے تو دوستویں سب جاننے کے لیے بنے رہے اس ویڈو کا آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آئی پیل سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالے اور ساتھی ساتھ اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی راجستان رویلز اور ممبئی انڈینس کی ٹیموں کی انہی اتیاسک جیت کے ساتھ خوش ہیں تو تو دوستو آج کے مقابلے میں ساندار پرپومنس ممبئی انڈینس اور راجستان رویلز کی ٹیم کا دیکھنے کو ملا اور اس ساندار پرپومنس کے ساتھ یہ پوائنس ٹیبل میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں پر پوائنس ٹیبل میں آخری پائیدان پر موجود ہے دلی کیپٹلز کی ٹیم جہاں پر دلی کیپٹلز کی ٹیم نے اب تک پانچ مقابلے کھلے ہیں پانچوی مقابلے یہ ٹیم ہار چکی ہے اس ٹیم کی نیٹ ہنڈریڈ ہے مائنس ایک پوائنٹ چار آٹھ آٹھ کے ساتھ یہ ٹیم نمبر دس پر موجود ہے تو یہ پر نمبر نو پر سندرائی زہدراباد ہے سندرائی زہدراباد کی ٹیم نے بھی چار مقابلے کھلے ہیں دو مقابلے جیتے ہیں دو مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس چار پوائنٹ ہے اور نیٹ ہنڈریڈ ہے مائنس چیرو پوائنٹ آٹھ دو دو کے ساتھ یہ ٹیم نمبر نو پر موجود ہے تو وہی پر نمبر آٹھ پر ممبئی انڈنس ہے ممبئی انڈنس کی ٹیم نے بھی چار مقابلے کھلے ہیں دو مقابلے جیتے ہیں دو مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس چار پوائنٹ ہے وہ نیٹ ہنڈریڈ ہے مائنس چیرو پوائنٹ تین آٹھ نو کے ساتھ یہ ٹیم فلال نمبر آٹھ پر موجود ہے تو وہی پر نمبر ساتھ پر رویل چیلنجرز بینگلرو کی ٹیم ہے جہاں پر رویل چیلنجرز بینگلورو کی ٹیم نے چار مقابلے کھلے ہیں دو مقابلے جیتے ہیں دو مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس چار پوائنٹ اور نیٹ ہنڈریڈ ہے مائنس چیرو پوائنٹ تین ایک چھے کے ساتھ فلال یہ ٹیم نمبر سات پر بنی ہوئی ہے تو یہ پر نمبر چھے پر چننی سوپر کنگز ہے چننی سوپر کنگز کی ٹیم نے بھی چار مقابلے کھلے ہیں دو مقابلے جیتے ہیں دو مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس چار پوائنٹ اور نیٹ انڈریڈ پلس جیرو پوائنٹ دو دو پانچ کے ساتھ یہ ٹیم نمبر چھے پر موجود ہے تو وہیں پر نمبر پانچ پر کولکتہ نائٹ رائیڈیس ہے کولکتہ نائٹ رائیڈیس کی ٹیم نے پانچ مقابلے کھلے ہیں دو مقابلے جیتے ہیں تین مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس چار پوائنٹ اور نیٹ انڈریڈ پلس چیرو پوائنٹ تین دو جیرو کے ساتھ یہ ٹیم نمبر چار پر بنی ہوئی ہے تو ایپر ٹوپ اور ٹیموں میں پھلال نمبر چار پر پنجاب کنگز ہے پنجاب کنگز کی ٹیم نے پانچ مقابلے کھلے ہیں تین مقابلے جیتے ہیں دو مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس چھے پوائنٹ اور نیٹ انڈریڈ ہے مائنس جیرو پوائنٹ ایک جیرو نو کے ساتھ یہ ٹیم نمبر چار پر ہے تو وہی پر نمبر تین پر گجرا ٹائٹنس ہے گجرا ٹائٹنس کی ٹیم نے پانچ مقابلے کھلے ہیں تین مقابلے جیتے ہیں دو مقابلے ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس چھے پوائنٹ اور نیٹ انڈریڈ ہے فلیس جیرو پوائنٹ ایک نو دو کے ساتھ یہ ٹیم خلال نمبر تین پر موجود ہے تو ایک پر نمبر دو پر لکنو سپر جنرس ہے لکنو سپر جنرس کی ٹیم نے بھی پانچ مقابلے کھلے ہیں تین جیتے ہیں دو ہارے ہیں اس ٹیم کے پاس چھے پوائنٹ ہے اور نیت ہنڈرائیڑ ہے پلیس جیرو پوائنٹ سات چھے ایک کے ساتھ یہ ٹیم نمبر دو پر ہے تو ایک پر نمبر ون پر راجستان رویلز ہے راجستان روائلز کی ٹیم نے بھی پانچ مقابلے کھلے ہیں چار مقابلے جیتے ہیں ایک مقابلہ ہا رہا ہے اس ٹیم کے پاس سب سے زیادہ پوائنٹ یعنی کی آٹھ پوائنٹ ہے اور نیٹ رن ریڈ ہے پلس ایک پوائنٹ تین پانچ چار کے ساتھ یہ ٹیم نمبر ون پر ہے وہیں پر دوستو اب ہم بات کریں یہاں پر اورنج کیپ اور پرپل کیپ کی ریس کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم بات کریں یہاں پر اورنج کیپ کی ریس کے بارے میں تو نمبر پانچ پر ویرات کوہلی موجود ہے جہاں پر ویرات کوہلی نے چار مقابلوں میں دو سو چودہ رن بنائے ہیں تو وہیں پر نمبر چار پر ڈیویڈ وارنر موجود ہے ڈیویڈ وارنر نے اپنے پانچ مقابلوں میں دو سو اٹھائیس رنوں کی ساندار پاری کھلی ہے تو نمبر تین پر سومنگل ہے سومنگل نے بھی اپنے پانچ مقابلوں میں دو سو اٹھائیس رن بنائے ہیں تو یہ پر نمبر دو پر سیکر دھون چل رہے ہیں جنہوں نے چار مقابلوں میں دو سو تیتیس رنوں کی ساندار پاری کھلی اور ان کے ریکوڈ کو توڑتے ہوئے نمبر ون پر پہنچ چکے ہیں وینکیٹس آئیر وینکیٹس آئیر نے پانچ مقابلوں میں کمال کا پرپومنس کیا اور تین سو چونتیس رن بنا کر یہاں پر نمبر ون پر اورینج کیپ اپنے سر پر سجا لی ہے اسی کے ساتھ ہی ہم بات کرے پرپل کیپ کی ریس کے بارے میں تو پرپل کیپ کی ریس میں پھلال نمبر پانچ پر روی بیسنوی موجود ہے روی بیسنوی نے اپنے پانچ مقابلوں میں آٹھ ویکیٹ لیے ہیں تو نمبر چار پر موجود ہے محمد سمی محمد سمی نے بھی اپنے پانچ مقابلوں میں دس ویکیٹ لیے ہیں تو نمبر تین پر راسید خان ہے راسید خان نے بھی اپنے پانچ مقابلوں میں گیارہ ویکیٹ جڑے ہیں تو وہی پر نمبر دو پر مارک اوڈ موجود ہے مارک اوڈ نے چار مقابلوں میں گیارہ ویکیٹ لیے ہیں تو وہی پر نمبر ون چل رہے ہیں یوجویندر چہل جنہوں نے پانچ مقابلوں میں گیارہ ویکیٹ لیے ہیں 157 رن خرچ کرنے کے بعد یہاں پر نمبر ون پر پہنچ چکے ہیں تو دوستو کیا لگتے ہیں آپ کو کی کون سی ٹیم اور کون سا پلائر یہاں پر نمبر ون بنا رہے گا کومنٹ باکس میں جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ لائک اور شیئر جرور کریں دنیا واد دوستو